پہاڑ پر بارش آفت بنی ہوئی ہے اور ملوے سے لوگوں کو آوہ گون میں بھی پریشانیاں ہو رہی ہے بارش نے لوگوں کے چنتہ بڑھا دی ہے اور یہ تصویریں بے حد اہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بڑی خبر دیرہ دون سے جہاں پانی میں فسے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اتراخن پولس کی یاتیوں سے اپیل مونسون سیزن میں ندیوں کے پاس نہیں جانے کی اپیل کی گئی ہے آپ کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے پولس کی ترسل صاف طور پر کہا گیا ہے اور یہاں پر ایڈبائیزری دراصل جاری کرتے بھی اتراخن پولس نے سے رائی ہے یاتیوں سے اپیل کی ہے صاف طور پر کہ اپنا خیال وہ خود ہی رکھے مونسون سیزن میں ندیوں کے پاس نہ جائیں اس طریقے سے اپیل یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ سرکشہ سب سے اہم اپراتھ مکتا ہے یہاں پر پولسٹنگ کی ہے تو پانی میں فسے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور اب آپ کو یہ تین تصویر دکھا رہے ہیں اتراخن میں پرلائے کے سنکیت اور یہ تین تصویر پہلے تصویر کو دیکھیں کہ اس طریقے سے ندیہ جو ہیں وہ فان پر ہے جو لستر بڑھ گیا ہے اور دوسری تصویر میں ایس جیاریف کی وہ جدو جہد ہم دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ پر ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی تصویر دیرادون سے ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر کس طریقے سے یہاں پر رستی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا گیا تیسری تصویر بھی دیکھ لیجئے اور سڑک پر سہلاب کس طریقے سے ہے دیکھنے کو مل رکھا ہے جلد بھراف کی استطیتی اور مائن ساتھ مانشو جڑ گئے ہیں مانشو نے کہے جس طریقے سے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی بات کی جو ہے دیو بھومی کی بات کی جو ہے تو جو جلد سنکٹ پہلے تھا اب کہیں نہ کہیں آسمانی آفت میں تبدیل ہو گیا ہے آسمانی آفت کس طریقے سے برپ رہی ہے ایڈوائزری تمام یہاں پر موسم بھاگ کی طرف سے جاری کی جا رہے ہیں اور پرشاسن پولس بھی الٹ موڈ پر ہے فلال کی تصویر کیا ہے خالات کیا ہے بتائیے گا جیسا کہ آپ نے جان کری دی کہ الگ الگ جگہوں سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں مومن اترہن کے سبھی پرکھنڈوں سے حصوں سے جنپٹوں سے تیسلوں سے ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں چونکہ اترہن میں مانسون چڑھن پر ہے تو ایسے میں کئی نہ کئی جو نقصان ہے اس کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو بات کروں میں جنپٹ واغشور کی تو یہاں تین وکاس خند ہے تین وکاس خندوں میں کپپوٹ وکاس خند میں بھاری بارش کیا سنکھوں کو دیکھتے ہوئے جلاتگھاری انورہ راپال نے اس تحصیل کے اور اپ تحصیل سامنے کے سمست سکول ویدھیلے بن کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی باغشور اور گروڑ وکاس خند کے ویدھیلے بن کیے ہوئے ہیں چونکہ یہاں بارش کافی کم ماترہ میں مکھیالے میں تو اتنا اثر نہیں ہے لیکن جو اچھائیل علاقے ہمالیا شیتر موسم پر لگاتاں نگرانی کی جائے چونکہ موسم ابھی بھی حالانکہ یہ بارش والا بنا ہوا ہے دیر آتری سے بارش کا سلسلہ جاری رہا لیکن ابھی تک ایسی تو نقصان کی ایسی بارش کا اثر تو دیکھنے کو مل ہی رہا ہے لیکن ایک بہت بڑا چیلنج اگر کہا جائے پہاڑ پر لوگوں کو بھوس کھلن سے بھی کہنا کہیں پریشانیاں ہو رہی ہے سب سے زیادہ پرباب اگر بات کی جائے بھوس کھلن سے تو یات آیات پر اس کا دیکھنے کو ملتا ہے انتظام اس کو لے کر جیسی بھی کے مادیم سے ہٹوائیت ہو جاتا ہے اور ایسے میں جو یاتا ہے تو کچھ سمجھ کے لئے بادی دیو آتا ہے چونکہ موسم بیبھاگ پہلے سے پرومان جاری کرتا ہے تو اپنی یاتایت جو جو یاتایت پر نکلتے ہیں جو اپنی یاترہ کرتے ہیں ان کو موسم کو دیکھتے ہو اپنی یاترہ آگے بڑھانی چاہیے چونکہ موسم بیبھاگ لگاتا ہے ایڈبائزری جاری کر رہا ہے پانچ سے چھے جلائے تک کا جو بھاری بھاریس کا یہاں الٹ جاری کیا گیا ہے کماؤ منڈل میں تو اس کو لے کر جلادیگاری سہی تمام بھاگی جو عدیگاری ہیں انہوں نے بھی عام جو یاتری ہوتے ہیں یاترہ کا سفر کرتے ہیں چاہے چار دھام کے یاترہ میں نکلتے ہیں کماؤ منڈل سے تو وہ بھی جو موسم بھاگ کی جو ایڈبائزی اس کو دھیان میں رکھتے ہو اپنا آگے کا سفر تائی کریں بلکل وشال اور ایسے میں جب ہم تصفیریں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے جانکاری بھی دی کی چار دھام پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ یاترہ مارک پر کس طریقے سے سوویدھائیں دی چاہے یہ آپ نے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹیم کے لئے پرشاسن کے لئے پولس کے لئے بلکل چیلنج تو ہے اترہان سرکار اور پرشاسن کے لئے بھی ہے چونکہ چار دھام یاترہ کی جو رفتہ آ رہا ہے حالانکہ وہ دھیمی پڑتے کی ہے موسوم موسوم دیکھتے ہوئے ترکاشری سسوا کی بڑی خبر ہے دھراسو روڈ کے پاس لانسلائٹ ہوا ہے بھاری لانسلائٹ سے راستہ بادت ہوا ہے آئیوے کے دونوں اور جو لوگ ہیں وہ فسیبے نظر آئے واہن فسیبے نظر آئے اینج کے کرمچاری مارگ کھولے میں لگا تار جوٹے ہوئے بتائی جو آ رہے ہیں تو بھاری لانسلائٹ یہاں پر ہوا ہے اور تصویریں دیکھیں کس طریقے سے ملبہ سلک پر آیا ہے یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو حادثہ ہے کتنا دخد ہے اور کتنا بھیشن یہ حادثہ درا دینے والی یہ تصویریں کس طریقے سے یہاں پر سامنے آ رہی ہے ملبہ دیکھیں سلک پر کس طریقے سے آیا ترکاشری سے یہ تصویریں دھراسو روڈ کے پاس لانسلائٹ اور بھاری لانسلائٹ سے راستہ آبادت ہوا ہے آوہ گمن میں لوگوں کو دکتیں ہو رہی ہیں دونوں اور لوگ فسی رہے گاڑیاں فسی رہیں اور تصویریں درشانے کے لیے کافی ہے کس طریقے سے لوگوں کے یہاں پر جب وہ پہنچے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ بوس کلن یہاں پر ہوا ہے اور خبر الموڑا سے بھاری بارش کو لے کر کے الورٹ جاری کیا گیا ہے چھے جولائی تک بھاری بارش کی سمحابنہ جتائی جا رہی ہے الورٹ جاری کیا گیا ہے چھے جولائی تک بھاری بارش کی سمحابنہ ہے چار جولائی کی رات سے لگاتار بارش کا دور جاری ہے موسر لبھا کے الورٹ پر آلہ دکاری بھی سترک موڑ پر ہے اور بات کریں موکہ منترے کی تو سیم دھامی کے نردیش پر الورٹ موڑ پر آلہ دکاری بھی نظر آ رہے ہیں تو باریکی سے یہاں پر نظر ترشاہ سن کی بنی ہوئی ہے ٹیمز کی بنی ہوئی ہے اور سیم نے بھی یہاں پر پینی نظر بنائی ہوئی ہے تمام نردیش سیم دورہ دیئے گئے ہیں باگیش ورس اس بیچ بڑی خبر بتا دے بارش سے بڑھا ندیوں کا جلسر سریو گومتی ندیوں میں آہ دیکھیں جو جلسر ہے وہ بڑھتا ہوا نصر آیا کپکوٹ تحصیل میں چھے سے ادھک مارک بند ہوئے ہیں آج سے بھاری بارش رہی سنبھافتہ لگتا رہنے والی جس کو لے کر کیاں پر تمام انتظاموں کو پورنک کیا جا رہا ہے موسم ورباق کی چھتابنی پر پرشاہ سن الرٹ موڈ پر کارک کر رہا ہے کپکوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دشاہ ما شیطر کے سب اسکول آج بند رہنے والے ہر ستی پر پرشاہ سن کی نظر ہے اور بارش سے ندیوں کا جلسر کس طریقے سے بڑھا ہائی تصویر ہم آپ کو دکھارا ہے سریوں گومتی ندیوں کے جلسر میں فرد ہی ہوئی ہے تصویریں جہاں پر دیکھیا بٹینز لگتا تینات کی گئی ہیں اور نردیشت بھی لوگوں کو کیا جا رہا ہے ندیوں سے دون رہنے کی سلا دی جا رہی ہے سریوں گومتی ندیوں کے جلسر میں بڑھوتری ہوئی ہے